ہیلو دوستہ پنگش کمار یٹی یوٹیو چینل میں آپ سوڑکہ سواستے ہیں دوستہ کور انڈیا کے اندر بہت ساری ویکنسی نکل کر آئے ہیں دسمی پاس فریجر کنڈیڈیٹ سب کے لئے ویکنسی نکل کر آئے ہیں اور اپنے ایٹی آئی کیا ہوا ہے تو آپ کے لئے کافی ساری ویکنسی اور ایٹی آئی نائی کیا ہوا ہے ٹینت کیا ہوا ہے ٹیلت کیا ہوا ہے یا پھر پی ایم کے بھی بائی پلدان منتری کوستل بکار یوزنا کے اندر کوئی بھی سیٹیفیکٹ لیا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی اس میں ویکنسی نکل کر آئی ہیں تو دوستہ اپرینٹس کے لیے یہ ویکنسی رہنے والی ہے ابھی آپ دیکھ رہتے ہیں میں نے ان کا اوفیشل ویف سائٹ کھلا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک نوٹیفیکیشن جو کی ان کا اوفیشل اپڈیٹ ہے وہ دکھائی دی رہا ہوگا یہاں پہ ایڈوٹائزمنٹ فور انگیزمنٹ اپرینٹسپ ان سی سی تو ابھی میں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو ایک وقت دکھا دیتا ہوں تو ابھی ایڈوٹائزمنٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو میں نے ابھی ان کا اوفیشل نوٹیفیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیا ہوا دیکھ سکتے ہیں آپ نے ابھی ساتھ ساتھ جو کی سیت ممبر کو اپنا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا تو دوستہ اس میں کافی سارے ویکنسی چھتیس سو سوری دوستہ چھتیس سو سے زیادہ ویکنسی نکل کر آئی ہیں تو بہت ساری شیٹ ہیں سب سے پہلے ہم آئی ٹی والو کے لیے دیکھ لیتے ہیں دوستہ آئی ٹی والو اگر آپ نے الیکٹریشن کیا ہوا تو اس لیے دو سو سیٹ ہے ایک سال کا ٹریننگ رہے گا اور آپ کے پاس ٹین پاس پلس میں جو کی الیکٹریشن ہے اس سے ٹریڈ میں ان سی پی ٹی ہی ہونا چاہیے دوستہ آپ کو دیان رکھنا ہے آپ کا جو سیٹیفیکٹ رہے گا وہ ان سی بیٹی سیٹیفیکٹ رہنا چاہیے سات ہزار آپ کو مندلی سٹیفن ملے گا اور دوستہ فیٹر کا اس میں ڈیڑھ سو ٹریڈ نکل کر آیا ہے دوستہ فیٹر ٹریڈ کا ڈیڑھ سو سیٹ نکل کر آیا ہے تو اس میں آپ کے پاس ٹرینٹ کے ساتھ میں فیٹر رہنا چاہیے اور سارے سیٹیفیکٹ دوستہ آپ کو ان سی بیٹی ہی چاہیے ان سی بیٹی ہی اس میں ایلیجیول ہوگا تو مکینک ڈیجل کی بات کر لیتے ہیں مکینک ڈیجل پچاس ویکنسی ہیں اور ایک سال کا آپ کا ٹریننگ پیڑٹ رہے گا تو اس میں لیکن آپ کے پاس آئی ٹی آئی مکینک ڈیجل سے یا پھر ان آٹوموبائل سیکٹر سے کوئی بھی ہو وہ چل جائے گا تو ان سی بیٹی اس میں رہنا چاہیے کوپا کی بات کر لیتے ہیں بیس ویکنسی نکل کر آئے ہیں ماشینسٹ کی دس ویکنسی نکل کر آئے ہیں تو جو بھی ٹریڈ ہے اس سے ریلیٹر آپ کے پاس جو کی آئی ٹی کا سیٹیپیکٹ ہونا چاہیے اور وہ بھی ان سی بیٹی میں ہی ہونا چاہیے تو ابھی تھوڑا سا اور نیشک طرف چلتے ہیں الیکٹرونک مکینک دس سیٹ ہے سیکیٹریل اسسٹینٹ اس کی بھی دس سیٹ ہے دوستو اکاؤنٹ اکاؤنٹ دوستو اگر آپ کے پاس آئی ٹی کا سیٹیپیکٹ نہیں ہے تو ابھی آپ دیکھ ستے ہیں یہاں پہ انہوں نے ایک وہ دیا ہے پی ایم کی بھی وائز سیٹیپیکٹ ہولڈر تو اگر آپ نے آئی ٹی نہیں کیا ہوا تو آپ پیزار منتری کوسل وکاسی ہو جنا کے اندر بینکنگ سیٹر سے یا پھر فائنینشیل ان سے آپ نے سیٹیپیکٹ لیا ہوا تب بھی آپ اس میں اپرنٹس کر سکتے ہیں تو آپ کا سٹیپن نو ہزار روپے رہے گا اور تھوڑا سا نیچے طرف چلتے ہیں تو دوستو اگر آپ پہ ویلڈر کی بھی کافی ساری وائنسی نکل کر آئیے ویلڈر کے ساتھ میں پلمبر آئی ٹی سی ایم تو ان سب ہی کے لیے آپ کے پاس سیٹیپیکٹ ہونا چاہیے اور دوستو اس میں ایج لیمٹ کی بات کر لے تو ایج لیمٹ اس میں اٹھارہ سے ستہائیس آپ کی ایج لیمٹ رہنے والی ہے اگر آپ ایسی ایسٹی او بی سی سے بلونگ کرتے تو آپ کو پانچ سال اور تین سال کا ایج ریلیکشن مل جائے گا تو بات کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا نیچے تو اس میں فریسر کنڈیڈیٹ کی لیے بھی ویکنسی نکل کر آئی ہیں جیسے میڈیکل لیبوریٹری میلوگکل لیبوریٹری ریڈیو لوجی ہیل سینیٹری اسپیکٹر ڈریسر سرویر وائر مین اور دوستو ان کے سب ہی آپ اپنا جس بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں جس بھی پوشٹ کے لیے جس بھی ٹریڈ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ ایک بار اپنا کوالیفیکیشن ضرور دیکھ لیں کسی کسی میں ٹینت مانگا گیا ہے اور دھیان رکھے جو کی میڈیکل لائن سے جو نکل کر آئی ہیں پوشٹ اس کے لیے پی سی بی یعنی فیزیس کیمسٹی بائیو ہونا چاہیے آپ کے پاس تو اگر آپ کے پاس وائر مین وائر مین ملٹی میڈیا میکینک ریپیر مینٹیننس دوستو کافی ساری ویکنسی فریسر کی نکل کر آئی ہیں ٹوٹل چھہ سو پیتیس ویکنسی نکل کر آئی ہیں اور جس جو کو آوے دن کرنے کی تیتیب ہے دس جو کی دس اکٹوبر رہنے والی ہے تو دوستو لاسٹ ایک مہینہ ہے اس میں ایک مہینے تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو ابھی تھوڑا سا نیچے کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے بولایا کہ 18 سے 32 32 جو کی ایسی ایسٹی کا جو کی ایسی ریلیکشن ملتا ہے اس کے بعد 32 کی عمر ملتی ہے تو دوستو تھوڑا سا نیچے طرف چلیں گے تو یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ فریسر کے لیے بھی کب سیر وی کہیں سے نکل کر آئی ہیں فریسر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور کم سے کم آپ کے پاس ٹینٹ ہونا چاہیے اپلائی کرنے کی دوستو کیسے اپلائی کرنا ہے تو سب سے پیس تو آپ کو اپنی ٹس کے پورٹل پر یہاں سے اپلائی کر دینا ہے اس کے بعد اس کا پرنٹ آؤٹ لے لینا یہ دوستو انہوں نے اپنا جو کی اپنا اسٹیبلیشمنٹ نمبر دیا اس سے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آج کی نوٹفیکس آپ کو اپنا پورا پڑھ لیجیے گا اپلائی کرنے سے پہلے ساری چیزیں اس میں آج چیزیں دیکھ لیجیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو پسند آئی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں